السلام علیکم ورحمت اللہ کیا آپ بھی سنے کے بعد خواب میں نیم کی حالت میں تربوس دیکھتے ہیں تو آج کی یہ ویڈیو آپ ہی کے لیے ہے کیونکہ اس ویڈیو کے اندر میں بتانے والا ہوں کہ اگر کوئیش اس خواب میں نیم کی حالت میں تربوس دیکھتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے اس خواب کی تعبیر کیا ہے اس خواب کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا وطالہ اس شخص کو کیا بتانا چاہ رہے ہیں کون سا پیغام اور کون سا میسج دینا چاہ رہے ہیں دیکھیں خواب کی تعبیر حالت اور کیفیت کے اعتبار سے الگ الگ ہوا کرتی ہیں اس لیے آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں تب ہی جا کر آپ کو آپ کے خواب کا مطلب صحیح طریقے سے معلوم ہو پائے گا دیکھیں اگر کوئی شخص خواب میں زرد یعنی پیلا تربوس دیکھتا ہے تو اس کا مطلب الگ ہے اگر کوئی شخص خواب میں سرخ یعنی لال تربوس دیکھتا ہے تو اس کا مطلب الگ ہے اگر کوئی شخص خواب میں سفید تربوس دیکھتا ہے تو اس کا مطلب الگ ہے اگر کوئی شخص خواب میں سڑا ہوا تربوس دیکھتا ہے تو اس کا مطلب الگ ہے اگر کوئی شادش شدہ عورت خواب میں تربوس دیکھتی ہے اس کا مطلب الگ ہے اس لیے آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں تھوڑا بہت دیکھ کر آپ سوچیں کہ مجھے اپنے خواب کی تعبیر مل گئی تو آپ غلط فہمی میں ہیں اس لیے اس ویڈیو کو آپ مکمل دیکھیں مکمل دیکھنے کے بعد بھی اگر آپ کو آپ کے خواب کا مطلب اس ویڈیو میں نہ مل سکے تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ العزیز آپ کے خواب کا مطلب بیان کر دیا جائے گا دیکھیں اگر کوئی شخص خواب میں زرد یعنی پیلا تربوز دیکھتا ہے تو اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ آپ کی صحت میں بہتری ہونے والی ہے یعنی صحتیابی کی طرف اشارہ ہے اور اگر کوئی شخص خواب میں سرخ یعنی لال تربوز دیکھتا ہے تو اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ ابھی آپ جن مسیبتوں اور پریشانیوں میں مرتبہ ہیں ان مسیبتوں اور پریشانیوں سے آپ کو نجات ملنے والی ہیں یعنی آپ کی زندگی میں بہتری ہونے والی ہیں سکور راحت اور اتمنان والی زندگی کی طرف اشارہ ہے اسی طریقے سے اگر کوئی شادی شدہ اور خواب میں زرد یعنی پیلا تربوز دیکھتی ہے تو اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ خاندان میں یا اس دیوازی زندگی میں پریشانیاں آنے والی ہیں اور اگر کوئی شادی شدہ عورت خواب میں یہ دیکھتی ہے کہ میں تربوز کھا رہی ہوں اور تربوز کا ذائقہ میٹھا ہے مزیدار ہے تو پھر اشارہ اچھی زندگی اور اچھی لائف کی طرف ہے یعنی سکون و راحت اور اتمنان والی زندگی کی طرف اشارہ ہے اور اگر کوئی شد خواب میں سفید تربوز دیکھتا ہے تو اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اس کی قسمت چمکنے والی ہے یعنی ایک بڑی کامیابی کی طرف اشارہ ہے اور اگر کوئی حاملہ عورت خواب میں بڑا تربوز دیکھتی ہے تو اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اس کی قسمت چمکنے والی ہے اور بچے کی اچھی صحت کی طرف بھی اشارہ ہے اور اگر کوئی کماری لڑکی خواب میں تربوز خریدتے ہوئے دیکھتی ہے تو اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اس کماری لڑکی کی بہت جلد شادی ہونے والی ہیں اور اس کی قسمت بھی چمکنے والی ہیں اور اگر کوئی کماری لڑکی خواب میں تربوز دیکھتی ہے تو اس کا بھی مطلب یہ ہے کہ اس کی شادی ہونے والی ہے اور وہاں لڑکی اپنے شوہر کے ساتھ خوشگوار زندگی گزارنے والی ہے دیکھے خواب میں تربوز دیکھنا نیکی اور برکت کی علامت ہے اور اس بات کی طرف علامت ہے کہ اسے ایسی نعمتیں حاصل ہوں گی جس کے بارے میں اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا اسی طریقے سے اگر کوئی شخص خواب میں یہ دیکھتا ہے کہ کوئی مردہ اسے تربوز دے رہا ہے تو اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اس مردے کو آپ کے عیسالِ ثواب کی ضرورت ہے یعنی جو مردہ آپ کو خواب میں تربوز دے رہا ہے آپ اس مردے کے حق میں ایسال سواب کریں قرآن کریم پڑھ کر اس کا سواب ان تک پہنچائے یا اللہ کے راستے میں کوئی چیز صدقہ کریں اس نیاز سے کہ اس صدقے کا جو سواب ہے اس مردے تک پہنچ جائے اسی طریقے سے خواب میں زندہ اور مردے کا ایک ساتھ تربوز کھاتے ہوئے دیکھنا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ کی زندگی میں بہتری آنے والی ہے یعنی خوشی اور مصررت کی طرف اشارہ ہے اور اگر کوئی چیز خواب میں سرخ یعنی لال تربوز کھاتے ہوئے دیکھتا ہے تو اشارہ ترقی ہے یعنی آپ کو ایک بڑی کامیابی ملنے والی ہے اور اگر کوئی چیز خواب میں بوسیدہ یعنی سڑا ہوا تربوز دیکھتا ہے تو اشارہ پریشانیاں ہیں یعنی آپ کی زندگی میں پریشانیاں آنے والی ہیں اور اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ آپ اپنی گریبان میں دیکھیں اور تٹھوڑ لیں کہ آپ کے اندر کون سی برائی ہیں اور آپ ان برائیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں اور اگر کوئی چیز خواب میں تربوز کا رس دیکھتا ہے تو اشارہ خوشی اور مصررت ہے اور اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آنے والی زندگی میں آپ کو بہت ساری نیامتیں ملنے والی ہیں اور اگر کوئی چیز خواب میں گرمی کے موسم میں تربوز کا رس دیکھتا ہے تو اشارہ صحت تندرستی اور اس عطے رسک ہے کہ آنے والی زندگی میں آپ کی صحت بھی اچھی ہوگی اور آپ کو رزق یعنی مال بھی ملنے والے ہیں اور اگر کوئی شخص سردی کے موسم میں تربوز کا رس دیکھتا ہے تو اشارہ غم پریشانی ہے یعنی آنے والی زندگی میں پریشانیاں آنے والی ہیں اور اگر کوئی شخص خواب میں مردے کو تربوز کھاتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر دو ہے ایک تعبیر کا تعلق مردے کے ساتھ ہے اور ایک تعبیر کا تعلق خواب دیکھنے والے کے ساتھ ہے مردے کو عیسال سواب کی ضرورت ہے یعنی جو شخص خواب میں مردے کو تربوس کھاتے ہوئے دیکھ رہا ہے چاہیے کہ وہ شخص مردے کے حق میں عیسال سواب کرے اور دوسری تعبیر جس کا تعلق خواب دیکھنے والے کے ساتھ ہے وہ یہ کہ آنے والے وقت میں اس شخص کا کسی کے ساتھ جھگڑا ہوگا اور اس جھگڑے کی وجہ سے وہ شخص بہت ساری پریشانیوں میں مبتلا ہو جائے گا دیکھیں اس ویڈیو کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کوشش خواب میں اچھا تربوس دیکھتا ہے اس کا رنگ ذائقہ سب کچھ اچھا ہے تو پھر اس کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس کے خواب کا مطلب اچھا ہے اور اگر کوشش خواب میں سواہ ہوا وہ سیدھا تربوس دیکھتا ہے جس کا ذائقہ اچھا نہیں ہے مزیدار نہیں ہے تو پھر اس خواب کا مطلب اچھا نہیں ہے تو ایسی صورت میں چاہیے کہ وہ توبہ کرے گناہوں کو چھوڑنے کا ارادہ کرے اور اللہ کے راستے میں صدقہ اور خیرات کرے انشاءاللہ العزیز ان عملوں کی بدولت آپ کی زندگی میں آنے والی جو پریشانیاں ہوں گی وہ پریشانیاں دور ہو جائے گی کیونکہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ آپ اللہ کے راستے میں صدقہ کریں گے تو آنے والی مصیبتیں ان صدقوں کی برکت سے کل جاتی ہیں ختم ہو جاتی ہیں تو اس ویڈیو کو صدق جاریہ سمجھتے ہوئے اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں السلام علیکم ورحمت اللہ